کتنی ہے مارگج کی پیمنٹ کتنی ہوتی ہیں کینیڈا میں لیس دن ٹوئنٹی پرسن ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو ایک منڈیٹوری انشور ٹوئنٹی فائیو تاؤزن ڈالرز پلس ٹوئنٹی تاؤزن ڈالرز دا کلوزنگ کاؤس کلوزنگ کاؤس میں آپ کا لینڈ ٹرانسفر ٹیکس رانچو اور سراؤننگز میں گھر لینا چاہ رہا ہوں کینیڈا میں گھر لینا چاہ رہا ہوں مجھے پیمنٹ کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا پیمنٹ کتنے پیسے مجھے افرنٹ چاہیے میری منتلی مارگج کتنی ہوگی کون کون سے ایسے ایکسپنس ہیں جو میں نے پے کرنے ہیں بہت ساری انکوائریز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آ رہی ہیں کافی سارے لوگ اس وقت کنسن ہیں کہ اگر وہ گھر لیتے ہیں فار ایکزمپل سات لاکہ آٹ لاکہ نو لاکہ تو ان کی مارگج کی پیمنٹ کتنی ہوں گی لینڈ ٹرانسور ٹیکس ان کو کتنا پے کرنا پڑے گا کیا ان کو ٹرانٹو میں یا انچاریوں میں دو لینڈ ٹرانسور ٹیکس پے کرنے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرس ٹائم ہوم بائرز کے لیے یا جو نئے لوگ ہیں جو کہ کینیڈا میں ہیں یا نیو امیگرنٹ جو آ رہے ہیں ان کے ذہن میں کافی سوال ہیں کہ کیا مارگج کی پیمنٹ اور کیا کاؤسٹ آئے گی اوورال تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور واج کریں اور ضرور شیئر کریں آپ کا اپنا دوست یا سرکھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹائم ٹرانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریل سیٹ کی مارکٹ کی اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ فرس ٹائم ہوم بائیرز کو کون کون سے ری بیٹس ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ڈاؤن پیمنٹ اور کلوزنگ کاؤس کتنی ہے مورگج کی پیمنٹ کتنی ہوتی ہیں کیا اوورال کاؤسٹ آتی ہے اگر آپ یہ گھر خریدتے ہیں آٹھ لاکھ کا نو لاکھ کا یا ملین کا یا جو بھی اماؤنٹ آپ کے ذہن میں ہے کیا بیسمنٹ کی انکم آپ کو مورگج کی اس میں ایڈ کرنی چاہیے تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے جاری ہے تو اس کو ضرور واش کریں ضرور شیئر کریں اور چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اپنا گھر اگر لینا چاہ رہے ہیں آج ہم فور ایک اماؤنٹ لیں گے وہ ہے تقریباً آٹھ لاکھ ڈالر اگر آپ آٹھ لاکھ ڈالر کا گھر ٹورانٹو یا سراؤنڈنگز میں لے رہے ہیں تو اس کی منتلی مورگج ٹین پرسنٹ پہ کتنی ہوتی ہے اور ٹونٹی پرسنٹ پہ کتنی ہوتی ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں جب بھی آپ کینیڈا میں لیس دن ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو ایک منڈیٹوری انشورنس جو کہ سی ایم ایچ سی کینیڈین مورگج ہاؤسنگ کارپریشن ہے اس کی ایک انشورنس منڈیٹوری بائی کرنی پڑتی ہے کینیڈا میں آپ پراپرٹی فائی پرسنٹ پہ بائی کر سکتے ہیں اپ تو فائی ہنڈڈ تاؤزن فائی ہنڈڈ تاؤزن سے اوپر آپ نے ٹین پرسن پے کرنا ہے اور جیسے ہی آپ ون ملین کو ٹچ کریں گے آپ کو بائی لا ٹونٹی پرسن چاہیے تو فور اگزمپل اگر آپ ایک پراپرٹی سیون ہنڈڈ تاؤزن کی خرید رہے ہیں تو فرس فائی ہنڈڈ تاؤزن پہ آپ فائی پرسن پے کریں گے تو تقریباً آپ نے ٹونٹی فائی تاؤزن ڈالر پے کیا اس کے بعد آپ نے بیٹوین فائی ہنڈڈ تاؤزن ٹو ہنڈڈ تاؤزن کو جو ڈیفرنس ہے اس پہ آپ نے ٹین پرسن پے کرنے ہے تو ٹونٹی تاؤزن ڈالرز تو ٹونٹی فائی تاؤزن ڈالرز پلس ٹونٹی تاؤزن ڈالرز تو یہ ہوتے ہیں جی فوری فائی تاؤزن ڈالرز اگر آپ کچھ چیز سات لاکھ کی خرید رہے ہیں پورے کینیڈا میں شرط یہ ہے کہ آپ کی کالیفیکیشن ہو آپ میک شور آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہو آپ کے پاس انکم کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے رائی اور آپ کا کریڈٹ اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کی کالیفیکیشن ہے تو آپ انڈر ون ملین فائیو اینڈ ٹین پرسن دے کے پراپٹی بائی کر سکتے ہیں تو فوری فائی تاؤزن ڈالرز پلس دا کلوزنگ کاؤس کلوزنگ کاؤس میں آپ کا لینڈ ٹرانسفر ٹیکس ہے اگر آپ پراپٹی مین ٹورانچو میں خرید رہے ہیں تو مین ٹورانچو میں آپ نے دو لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پی کرنے ہیں ایک ٹورانچو کا کرنا ہے ایک انٹاریو کو کرنا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ ہنڈر تاؤزن ڈالر کی پراپٹی کی ان ٹورانچو میں اور اگر آپ فرس ٹائم بائر ہیں تو آپ نے جو ٹوٹل ٹیکس پی کرنا ہے انٹاریو کا اور ٹورانچو کا وہ پی کرنا ہے سکسٹین تاؤزن فور ہنڈرین سیونٹی فائی دالرز ایز افرس ٹائم ہوم بائرز آپ کو ایٹ تاؤزن ڈالر کا ری بیٹ ملے گا فور تاؤزن کا ری بیٹ آپ کو ٹورانٹو کی طرف سے ملے گا فور تاؤزن کا ری بیٹ آپ کو انٹاریو کی طرف سے ملے گا یہ ڈے آف کلوزنگ میں آپ کا جو لائر ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے اس کو آپ نے ایک ڈسکلیمر دینا ہے کہ آپ یہ پراپٹی ایز افرس ٹائم بائر کر رہے ہیں ایز افرس ٹائم ہوم بائر بائر کر رہے ہیں اگر آپ پراپٹی فور ایگزمپل ٹورانٹو سے باہر لیتے ہیں جس طرح میسس آگا ہو گیا ملٹن ہو گیا اکویل ہو گیا پکرنگ ہو گیا تو آپ نے صرف ایک ہی لینڈ ٹرانسفر ٹیکس پی کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں فور ایگزمپل کی کہ اگر آپ پراپٹی خرید رہے ہیں پکرنگ آنٹاریو میں ایٹ ہنڈڈ تاؤزن کی تو آپ کا لینڈ ٹرانسفر ٹیکس آدھا ہو جائے گا جو کہ ایٹ تاؤزن فور ہنڈڈ ان سیونٹی فائیو ڈالرز ہے آپ کو فور تاؤزن ڈالرز کا ری بیٹ ملے گا کلوزنگ کاؤسٹ ہے اس کے بعد لائر کی فیس ہے وہ رفلی ففٹین ہنڈڈ تو ٹو تھاؤزن ڈالرز ہے پلس آپ اپنے ذہن میں کپل تاؤزن ڈالرز اور لے کے چلیں جس میں آپ کے پاس ٹائٹل انشورنس ہے اور ریجسٹریشنز وغیرہ ہوتی ہیں رائٹ ٹائٹل آپ کے نیم کی سرچز وغیرہ ہوتی ہیں تو تقریباً آپ اپنے ذہن میں لائر کی فیس اور ٹائٹل انشورنس اور یہ تقریباً تین ہزار پلس مائنس لے کے چلیں تو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ پے کرنی ہے آپ نے لائنڈ ٹرانسور پے کرنا ہے اور آپ نے لائر کی فیس اور جو دوسرے چارجز ہیں وہ پے کرنے ہیں ٹرانٹو میں اگر آپ بائی کریں گے تو آپ نے دو لائنڈ ٹرانسور پے کرنے ہیں ریسٹ آف ٹرانٹو آپ بائی کریں گے تو آپ نے ایک لائنڈ ٹرانسور ٹیکس پے کرنا ہے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے کنسن ہے آپ مجھے رائیڈ اوے میسج کریں رائیڈ اوے کال کریں اب جی ہم بات کرتے ہیں کہ مورگج اگر میں ایٹھ ہنڈر تاؤزن کا گھر لے رہا ہوں اور میں اس میں تین پرسن ڈاؤن ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرا انٹرس ریٹ جو ہے آج کل جس طرح فکس چل رہا ہے فور پوائنٹ نائن نائن for 3 years variable still 6 اور 7 کے بیچ میں چل رہا ہے variable rate ابھی تک drop نہیں ہوا ہو سکتا ہے 2024 کے جون میں rates جو ہیں وہ drop ہونا شروع ہوں جو کہ we are hoping for کہ rate will drop تو 2024 اور 2025 میں rates نے drop ہونے ہیں اس وقت fix rate جو ہے وہ 4.99 ہے اگر ہم fix rate کو لیتے ہیں 800,000 کی مورگج اور 10% ڈاؤن دیتے ہیں with 25 year amortization جب بھی آپ resale property خریدیں گے resale کا مطلب ہے brand new گھر نہیں جو کہ existing properties ہوتی ہیں اور اگر آپ less than 20% ڈاؤن دیتے ہیں تو آپ کو 25 year کی amortization ملتی ہے اگر آپ 20% دیتے ہیں تو آپ کو 30 year کی amortization ملتی ہے 800,000 with interest rate 4.99 interest rate 4.99 and 800,000 کی property تو مورگج کی جو amount آپ کی باقی رہے گی وہ رہے گی جی 742,320 جو مورگج insurance premium جو میں نے mention کیا تھا کہ less than 20% میں آپ نے mandatory لینا ہے وہ لگے گا جی 3.1% if you are putting 10% down اور اس کا جو premium ہے وہ جی 22,320 ڈالرز ہے جو کہ آپ کی مورگج میں ایڈ ہو جائے گا 25 years 22,320 کا جو HST ہے وہ آپ نے day of closing کے دن upfront دینا ہے 22,320 آپ کے 25 years میں ایڈ ہو جائیں گے آپ کی جو مورگج کی payment بنتی ہے وہ بنتی ہے جی 4,313 ڈالرز 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 آپ نے fire insurance کے پی کرنے ہے property taxes پی کرنے ہے and utilities کے bill پی کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کو اگر میں combine کروں تو roughly ایک number ہے thousand ڈالرز جس میں around 400 یا 450 کے taxes ہوں گے 150 کی آپ کی property fire insurance اور give and take 400 ڈالرز کی میں نے اس میں utilities رکھی تو میں نے اس کو combine کر دیا plus minus یہ number ہو سکتے ہیں depend کہ آپ tax کتنا ہے utilities کتنا use کرتے ہیں تو thousand ڈالرز میں نے ایک لیا ہے بیئر یعنی کہ آپ کو بتانے کے لئے تو 4313 plus thousand تو we talking about 5313 ڈالرز down دیں اور اگر آپ کو 30 year کی amortization ملتی ہے تو آپ کی جو mortgage کے principle رہے گا وہ رہے گا جی 640 thousand 800 thousand پہ آپ نے 20 percent down کیا تو یہ آپ کا 160 thousand ہوا اور جو remaining amount ہے وہ آپ کا رہا 640 thousand اگر ہم interest rate 4.99 لگائیں اور 30 year کی amortization لگائیں تو ہمارے پاس جی payment آتی ہے 3411 dollars and 81 cents plus آپ کے property taxes insurance and utilities so thousand dollars so we talking about somewhere 900 dollars ہم نے safe کی ہے کیونکہ ہمیں زیادہ time مل گیا اس کو pay کرنے کے لیے تو ہماری جو payment آرہی ہے 3411 plus thousand dollars so that's 4411 dollars بن رہی ہے دوستو اگر آپ afford کر سکتے ہیں تو ضرور خرید اگر آپ کی property کے ساتھ basement apartment ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں basement کو rent کر دوں گا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی basement rent out نہیں ہوئی یا کوئی problem ہو گیا آپ کے talent نے pay نہیں کیا کنسیڈر کریں ایز بونس اگر آپ خود manage کر سکتے ہیں بغیر basement کی income کے تو آپ ضرور لیں ساری calculation یہ ساری calculation گوگل پہ موجود ہیں گوگل پہ آپ جوکر لکھے ہیں کہ land transfer tax in ontario mortgage calculators in ontario یا canada وہ پوری details آپ وہاں پہ ہر چیز available please اپنے آپ کو دیکھا دیکھی میں مت کریں کہ اس نے گھر لے لیا میں گھر کب لوں گا اگر آپ afford نہیں کر سکتے تو آپ please rent پہ رہیں اپنی ساری calculations کر لیں اگر آپ for example hundred thousand ڈالر کماتے ہیں as a family combined income تو آپ کے ہاتھ میں جو پیسے آتے ہیں آفٹر ٹیکسز وہ somewhere fifty eight hundred ڈالر پر منت آتے تو fifty eight ڈالر میں سے اگر آپ ten percent ڈاؤن دے کے fifty four ڈالر پر منت پی کر رہے ہیں کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی کوئی بھی آپ کے ذہن میں concern ہے میں ریال سٹیٹ میں ہوں with fifteen sixteen plus years experience آپ مجھے call کریں آپ مجھے message کریں I will guide you properly اس کے بعد آپ decide کریں کہ آپ نے میری services لینی ہے یا کسی اور کے ساتھ کام کر لیکن اپنی full due diligence آپ نے خود کر لی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا اس سے مجھے motivation ملے گی ہستے رہیں مسکر آتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں all the best and take care